موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابه وسلم تسلیمًا کسیرًا کسیرًا اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کسیرًا وسبحوه بکرتًا واصیلًا صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بزرگو بھائیو اور عزیزیں آج پندرہ شعبان ہے اور ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ پندرہ شعبان کی جو رات ہوتی ہے جو گزر گئی اسے عام طور پر شبِ براد کہتے وہ براد کی رات اگر تو یہ فارسی ترقیب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسمت کی رات ہے اور اگر عربی اور فارسی کو جمع کر دیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بیزاری کی اور توبہ کی رات لیکن یہ بات ذہن میں رکھی ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو ہم نے نام مشہور سنا ہے اس کا اس کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے شبِ براد کے نام سے یہ شبِ براد کے نام سے کوئی نام نہیں ہے قرآن و سنت میں البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض احادیث میں پندرہ شابان کی رات کی فضیلت کا ذکر آیا ہے جس کا بھی میں ذکر کروں گا لیکن یہ نام بعد میں کب شروع ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے اگر شناخت اور پہچان کے لیے کسی رات کا گناہ متعین بھی کر لیا جائے تو اس میں حرج کی بات کوئی نہیں ہے تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے تو میں اس حرصے میں ابتدائی طور پر تمہیدی انداز میں چند باتیں ارز کرتا ہوں اس کے بعد میں وہ حادیث پڑھوں گا جس میں اس رات کی حرمت کا اس یا اس رات کے تقدس کا ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی میں اس کی مخلوقات ہیں ان کا تعلق ایک ذابطے کا تعلق ہے یا یوں کہہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق خالق اور مخلوق کا تعلق ہے کہ خالق نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے اور اپنی ذمہ یہ بات لے رکھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونٹی کو دیکھ لیجے حشرات الارض کو دیکھ لیجے پرندوں کو دیکھ لیجے درندوں کو دیکھ لیجے چرند کو دیکھ لیجے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کو اللہ اس کی ضرورت کے مطابق رسک فراہم نہیں کرتا اس لیے کہ جو ان کا تعلق ہے وہ ایک خالق اور مخلوق کا تعلق ہے تو مخلوق جب تک زندہ ہے یہ جب تک اللہ اس کو زندگی دے گا تو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے وہ اس کی ضروریات بھی فراہم کرے گا یہ ایک تعلق انسانوں سے بھی ہے کہ ہماری ضروریات فراہم کر رہا ہے لیکن انسانوں سے یہ یوں کہہ لیجے جنوں ان سے اور باقی ساری مخلوقات سے دو تعلقات اور ہیں جو صرف انسانوں سے یا جنوں سے ہیں باقی مخلوقات سے نہیں باقی تمام مخلوقات تو یہ کی تعلق جس کو میں نے کہا جو خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق ہونا چاہیے وہ یہی ہے بس لیکن انسانوں کو لے لیجے تو انسانوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے جدہ امجد کو جب پیدا کیا ہے یعنی پہلا انسان جب پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کو ان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو انہیں صاحب صاحب یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں عقل اور شعور اور قوت امتحاز بکشا ہے وہ اس لیے تاکہ تم اپنی عقل سے کام دے کر اپنے شعور سے کام دے کر خیر و شر کو پہچا لوں ہم نے شر کا راستہ بھی کھول دیا خیر کا راستہ بھی کھول دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم یہ شر کا راستہ اختیار کرو گے تو دنیا میں تو ہو سکتا ہمیں تمہیں گریفت نہ کریں لیکن آخرت میں ہم سخت گریفت کریں جہنم کی آگ تمہارے انتظار میں ہوگی اور وہاں کی ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارا مقدر بن جائیں لیکن اگر تم دنیا میں خیر کا راستہ اختیار کرو سوچ سمجھ کر ہم مجبور نہیں کریں گے تمہیں یعنی کسی آدمی کو نہ اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ تم برے بن جاؤ نہ اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ تم اچھے بن جاؤ تکوینی طور پر اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور یہ آزادی دے کر ان کو ایک پہچان کا ذریعہ بتا دیا وہ ہے عقل اس کو جوہر عقل سے نوازا ہے اس کا قفت امتیاز بخشی ہے وہ پہچان سکتا اگر محنت کرے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے خیر کیا اشار کیا اور پھر اس کی مزید آسانیوں کے لیے اللہ نے اپنے رسول وقتر فوقتر بھیجے اپنے کتابیں اتاری ہیں کہ اگر کسی آدمی کا قل ایسی ملید ہے ایسا ایک ان ذہن ہے کہ وہ سورج کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے لیکن بجائے اس کے خالق کو پہچاننے کہ سورج کے سامنے جھگنا شروع کر دیتا اب اگر ایسا ہی کوئی بے وکوف ہے تو اس کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کسی کو بھیجنا چاہیے حالکہ دیکھیں نہیں کتنی مشہور ایک معمولی سی بات ہے کہ سورج تمہارے سامنے چمکتا ہے تمہارے سامنے ڈوبتا ہے یعنی تلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے اگر دن پھر اونسی وقت میں تلو ہوتا غروب ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں اپنے فرائض انجام دینے میں بجائے اس کے کہ جس کا وہ محکوم ہے تم اس کی تلاش کر کے اس کے سامنے چھوکو تم اسی محکوم کے سامنے چھوکنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سورج چمکتا ہے کس لیے آپ کے لیے راک چاند تلو ہوتا ہے تو وہ دمکتا ہے کس کے لیے آپ کی اور میرے لیے ستارے ٹھم تماتے ہیں تو ہمارے لیے پھول کھلتا ہے تو ہمارے لیے پانی ابرتا ہے تو ہمارے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ کی مخلوقات جو ہیں اللہ نے ہمارے فائدہ کے لیے پیدا فرمایا ہے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہاری منفعات کے لیے تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تو جب یہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کے مخدوم ہو یہ تمہارے خادم ہیں تمہیں روٹی چاہیے نا اس کے لیے تم جا کے گندن بوک کے آ جاتے ہیں اب تم تو جا کے زمین میں دفن کر کے اسے آگیا تو جس چیز کو دفن کر دیئے جاؤ تو مر جاتی لیکن وہ بجائے مرنے کے دو دن کے بعد جا کے دیکھو درانے پڑ جائیں گی زمین میں اور اس میں سوئیاں ہی سوئیاں آپ کو اٹھتی ہو نظر آئے گی یہی بڑھتا ہوا آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے یہ سوئی ایک طرح سا بن جاتا پھر اس کے اوپر جا کے پتے لگتے ہیں پھر ایک سکٹہ لگتا ہے یعنی خوشہ لگتے ہیں اور میں دانے بھرتے ہیں اور اس کے لیے کائنات کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس کو پکانے میں اس کو سوارنے میں اس کو بروے کار لانے میں لگی ہوئی ہیں سورج اسیے چمکتا تاکہ اس کو پکائے چاند اسیے چمکتا تاکہ اس میں گداز پیدا کرے زمین اپنے قوت رویدگی سے کام دیتی ہے باری برستیہ تاکہ اس کی آپ جاری کا سامان کرے یعنی صرف اس لیے کہ مجھے روٹی ملنی چاہیے آپ کو روٹی ملنی چاہیے ہمیں روٹی دینے کے لیے اس نے کتے بڑے بڑے کرے ہماری خدمت پر لگا دیئے تو یہ وہ خادم ہیں ہمارے جو اللہ نے ہماری خدمت پر لگائے ہیں لیکن انسان کی بے بے وقوفی کا آپ اندازہ کریں کہ انہی خادمہ میں سے کسی کے سامنے جھگنا شروع کر دیتا ہے کبھی ستاروں کی پودا کرتا ہے کبھی چاند کی پودا کرتا ہے کبھی سورج کی پودا کرتا ہے کبھی زمین کے بعد حصوں کی پودا کرتا ہے آپ نے سورج نہیں کہتا ہے فلا جگہ جو زمین کی ہے نا وہ بڑی سخت ہے وہاں جاہاں تو پہلے کوئی نے قربانی دیا کرو پیسے دیا کرو ورنہ تم وہاں سے نہیں گزر سکتے ورنہ مارے جاؤ گے اس سے وہ اس کی کتنی اور مخلوق ہے جن بھی اس کے ایک مخلوق ہے ہم اسے ڈرتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو دیکھتے بھی نہیں پھر بھی ان کو پوچھتے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں یعنی جن کو اللہ نے ہمارے خدمت گزار بنایا تھا میں نے ارز کیا کہ یوں تو انسان کی عقل کافی ہے اس کی ہدایت کے لیے لیکن چونکہ انسان بہت دفعہ بہکتا ہے اور بعض بس کو بہکاہ بھی جاتا ہے تو اللہ نے اس بہکابے سے بچانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اپنی کتابیں ہوتا رہی ان سے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو تم خدر و پودوں کی طرح یوں ہی ملدل کے ختم نہیں ہو جاؤ گے بلکہ تمہاری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں جیسے پودا لے لہاتا ہے سنوپر کا درخت لے لہاتا اپنی مارس سے ادھر شاکھیں جائیں ادھر شاکھیں جائیں ان کو ایک آزادی میسر ہے تمہیں ساری آزادیوں کے باوجود یہ آزادی میسر نہیں ہے کہ تمہیں اپنی مرضی سے جیسے چاہو زندگی گزارو تمہارا ایک اللہ ہے وہ تمہارا الہ ہے وہ تمہارا حاک میں حقیقی ہے اسی کی زندگی اسی کی دی ہوئی راحتنمائی کے مطابق جو انبیاء اور کتابوں کے محاصل سے ہمیں ملتی ہے ہم نے ایک پابنگ زندگی گزارنی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک پابنگ زندگی دی گئی دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اور سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں اس کے کار میں آزان کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں جو سب سے پہلا برخلا پیش کھائے گا وہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ سکو گے کہ دنیا میں بڑا کاؤں ہے تمہیں جھکنا کس کے سامنے تمہیں ڈرنا کس سے تمہیں مرادے کس سے کس سے مانگنی ہے اور تمہیں اپنی بندگی کس کے سامنے بجال آنی ہے یہ تمہاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا اسی ایک پہلے دنیا بھی اس کو کوئی عقل مت نہیں ہے لیکن اس کے کار میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے اللہ اکبر یاد رکھنا اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا لا الہ الا اللہ اس کے سوا حاکم حقیقی اور کوئی نہیں وہی الہ ہے تیرے تجھے اسی کی حکومت کو ماننا ہے اسی کے سامنے جھکنا ہے اسی سے ڈرنا ہے اسی کی بندگی کرنی ہے یہ دیکھئے پہلے دن غیر شعوری طور پر بچے کو بتا دیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق کتابیں آتی ہیں اور رسول آتے ہیں تاکہ میں یہ بتا دیا جائے کہ ہم نے زندگی گزار نہیں ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اب زندگی گزارنے کے ہمیں کوئی ضوابط دیئے گئے ہیں ہم اور ضابطوں کے پابند ہیں اس لیے اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے نا وہ ایک ضابطے کا تعلق ہے جیسے ہمارا اپنی حکومت سے ایک تعلق ہے ایک ضابطے کا تعلق اپنے بات سے ایک تعلق ہوتا ہے ایک ضابطے کا تعلق اور کچھ نہیں ہم پابند ہیں جو وہ حکم دیس کو مانیں اس کی گائیڈنس میں اس کی رہنمائی میں ہم دفتروں کا کام کریں دوسرے کام انجام دیں تو پوری زندگی کا وسیطر ایک نظام ظاہر ہے ایک بے شمار اس کے شعبے ہیں ان تمام کو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنا بلکہ اس طرح گزارنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو تعلیم دی ہے مثلا جب ازان ہوتی ہے آپ اگر ازان سے ان کے بیٹھے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنے ذابطے کا تعلق توڑ رہی اب اس کا ذابطے کا تعلق یہ بنا رہا ہے کہ اس نے تمہیں کہا ہے ہی آل السلام یہ اس کا حکم ہے وہ منہنی سے جو کھڑا ہے نا ایک چبوترے پر ایک معزن وہ جیسا بھی ہے اس کے موں سے نکلنے والے الفاظ وہ بڑی عظمت کے مالک ہیں کہ وہ اللہ کے الفاظ وہ جیسا کہے سبھی تم اس کو مت دیکھو یہ دیکھو پیغام کس کا پہنچا رہا ہے تو جب وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف اب اگر آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ نے ذابطے کو تصریف کر لیا اور اگر نہیں اٹھے ہیں تو آپ نے ذابطے کے تعلق کو توڑ رہا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے زندگی کے اور بیشتر احکام ہیں یعنی حلال و حرام کی تفصیلات ہیں جائز و ناجائز کی تفصیل ہیں ہم ان سب کو ماننے کے پابند ہیں اسی ہی ہے کہ ہمارا ایک اللہ سے تعلق ہے اور وہ تعلق کیا ہے ذابطے کا تعلق اب دیکھیں اب رمضان میں یوں تو ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ذابطے میں بندہ ہوئے آتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے چل کے جمعہ کی نماز پڑھو یا باقی نمازیں پڑھو لیکن رمضان میں وہ چیزیں بھی ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں جو کل تک حلال تھی اسی طرح وہ چیزیں بھی ہم پر لازم کر دی جاتی ہیں جو پہلے لازم نہیں تھی بہت سا چیزوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے بہت سا چیزوں میں کم ہی کر دی جاتی ہے کسی سے روک دیا جاتا ہے کسی سے مزید تعلق رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ کیوں یہ بتانے کے لیے کہ یوں تو نماز روزہ حج زکاة کی پابندی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ تم ایک ذابطے میں بندہ ہوئے لوگ ہو لیکن اب تمہیں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کل تک جن چیزوں کی تمہیں آزادی تھی اب نہیں ہے اس کا مطلب یہ پوری زندگی تمہاری اللہ کی بندگی کی غلاب تم آزاد نہیں یعنی پہلے تمہیں اپنی مرضی جب چاہتے کھاتے پیتے تھے جائز نمتیں ہیں سکتے اب نہیں کھا سکتے اب صبح تراوی کے لیے اب صبح اٹھو سہری کے لیے جب سہری کا مقص نکل جائے اب وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کھانا وہ پانی جو حلال و طیب ہے اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے یہ کون حرام کرتا ہے وہ جو ہمارا آقا ہے وہ جو ہمارا حاکم ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں یہ ہمارا اس سے اور ایک تعلق ہے جس کو میں ذابطے کا تعلق ہے رہا تو اصل تعلق تو ہمارا اپنے اللہ سے یہی ہے لیکن ہماری کچھ مجبوریاں کچھ معذوریاں کچھ کمزوریاں کچھ ناتوانیاں کوئی درماندگیاں بھی ہیں کہ میں یقیناً چاہتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس کی نماز پڑھوں لیکن آپ جانتے ہیں نماز میں نہ جانا ہمارا خیال کہاں کہاں بیک بیک جاتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کے احکام کی بجاوری کروں لیکن آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں آپ باز باب بے بس ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہی نہ کہی کسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر مزید ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات جس طرح رحیم و قریم ہے نا اس طرح یہ بھی اس کے ساتھ ایک حقیقت ہے کہ اس کا دربار بڑا نازم دربار ہے بڑا بلند دربار ہے اس کا آپ جو زندگی بجال آتے ہیں نماز کی صورت میں روزے کی صورت میں حج کی صورت میں زکاة کی صورت میں یا باقی حلال و حرام کی پابندی کی صورت میں بیشن اپنی شکل کے ادبار سے بلکل صحیح ہو لیکن اگر اس میں خشو خضو نہیں آتا اس میں حسن نیت شامل نہیں ہوتا اس میں اخلاص میں کمی نہ جاتی ہے اللہ کے دربار اتنا بلند ہے کہ بہت سے وہ دھدکار کے نکال دیے جاتا ہے بڑا نازک مقام وہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ جولہ دکھاوے کی نماز پڑتے ہیں اور یہ ٹھونگا پہ ٹھونگا مارتے چلے جاتے ہیں کچھ پڑا کچھ نہ پڑا بہا ایسے ہی چکل فارمیلٹی پوری کی تو فرمایا کہ آمد کے دن وہی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح تمہارے موں پہ دے ماری جائیں یہ لہو اپنی نمازیں یہ پڑی تھی تمہیں ان نمازوں کے لیے ان نمازوں کے لیے ہم نے تمہیں دنیایں بھیجاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے کہ تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں اوپر 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 ٹھوٹا کر کے چلو بادخطو یعنی ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم بعض وہاں اپنے در پر قابل نہیں رکھتے ہیں ہمارے استحزار کی قومت بعض وہاں کمزور ہو جاتی ہیں بزرتے ہیں جو اللہ کی ناراضی کے اسباب ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ جتنی ہمیں بندگی بجالانی چاہیے وہ ہم اتنی بندگی نہیں بجالاتے اللہ نے اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور تعلق بھی رکھا ہے وہ ہے رابطے کا تعلق کہ اللہ سے ہمارا دوڑا تعلق ہے ایک ذابطے کا ہے اور اس نے ہمیں احکام دیئے کہ اس کی بابندی کن ایک رابطے کا ہے اس نے ایسے بہانے دیئے ہمیں کہ اس کے ذریعے سے کہ ہم اپنے اللہ کی رحمت کو جوش میں لاؤ دیکھئے پورا سال ہم ذابطوں میں بندے ہوئے لیکن اسی دوران بعض چیزیں رابطے کی بھی ہیں مرحید یہ جمعہ ہے زہر کی نماز صرف ذابطے کی چیز ہے جمعہ ایک رابطے کی چیز ہے حضور نمیق جس نے جمعہ ٹھیک پڑھ لیا اور جمعہ کے آدات بجا رہا ہے یوں سمجھے اس کا پورا ہفتہ خیریت سے گزر گئے جو آدمی بق سے پہلے آیا پہلی ازان سے بھی پہلے آیا اب جیسے ازان ہوئے اس کے بعد سمجھے پڑھیں گے کوئے اللہ نہ کریں گے اس میں خطیب آئے گا خطبہ دے گا کہہ یہ اس دوران میں لو میں اللہ کی رضا کری آکر پہلے بیٹھا رہا اس سے اللہ نے جو فضائر بیار کی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کیا یہ سرسل رابطے کی چیزیں ہیں ہم نے کیا کیا پہلے آگر کیا کیا لیکن پہلے آگر ہم نے اپنے اللہ کی رحمت کو اپنے جب متوجہ کر لی پھر اس دن رمضان جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب آدمی کے ہر دعا قبول ہوتی ہے البتہ وہ لمحہ کا انصا ہے وہ پہلے آزان سے لے کر غروبِ آفتاب تک اس کے دوروں میں کوئی بھی لمحہ ہے جس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا لیکن حیث ہے اس سے کتنے اللہ وارے ایسے گزرے ہیں کہ وہ پہلی آزان میں آتے اور غروبِ آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تھے اور مسلسل اللہ کو یاد کرتے تھے کہ کسی وقت کا یاد کرنا اللہ کے کل کو قیامت کے دل میرے کام آ جائے کیونکہ یہاں ایک لمحہ تو ضرور ایسا آئے گا جب مجھے نماز آجائے گی تو دیکھو نماز نے کے بہان نہیں ہے ولا دن تو روزی چھڑتا بھی ہے اترتا بھی طلوع بھی ہوتا غروب بھی ہوتا لیکن اس میں بہت ساتھیں ایسی رکھتی گئے اور جمعہ کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا ایک وقت رکھا گیا کہ جب تم فرض نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو اب جو اپنے اللہ سے مانگو گے اس کا زیادہ امکان قبول ہونے گا ایک وقت رکھ دیا گیا یہ تو عام دنوں میں ہے رمضان کا مہینہ دیکھ لیجئے وہ سراسر اللہ کی رحمت ہو اور اس کے ذابطوں میں بدا ہوا دونوں چیزوں کے درمیان ایک حیرت انگیل چیز ہے کہ ایلت و خیر ہمارے ذوابطیں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ پہلے ہم عشاء کی نماز سترہ رکھت پڑھتے تھے اب سائن تیس رکھتیں پڑھیں گے میں بھر صاحب سے معذرے چاہتا ہوں یہ تو نہیں پڑھیں گے سائن تیس یہ تو آٹھ رکھت ترابی پڑھیں گے لیکن ہماری اکثریت آپ جانتے ہیں کہ ہم بیس طرح بھی پڑھتے لیکن یہ جتنی بھی پڑھیں زیادہ پڑھتے ہیں نا پہلے سے یعنی ہم پہلے سے زیادہ پڑھیں گے حالانکہ دن پر ہمیں روزہ نچوڑے گا جب افتاری کریں گے تو لیٹ جائیں گے جس ہم دھیلہ پڑھ جائے گا اٹھنے کی حمد نہیں ہوگی لیکن اللہ کا حکم آئے گا چلو چل کے اور فرض بھی پڑھو اور ساتھ مزید ہی تیر اکتے بھی پڑھو اگر جو فرض نہیں ہے تو ایک طرح میں کہہ رہا ہوں کہ زوابط میں بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن جو روابط میں زیادہ ہوتا ہے اس کا تو کہنہ ہی کیا یعنی ایک نیکی ایک نفر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک فرض ستر گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جتنے آپ اخلاص کے ساتھ اللہ سے ڈر کر اس کو پڑھیں گے آپ کو عام معمول کے مطابق ہم ستر گناہ عجر و سواب دیں گے لیکن اگر تم باری جاتا تمہاری طرف سے اخلاص میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ہم بھی اضافہ کرتے جائیں حتیٰ کہ اس کو سات سو گناہ بنا دیں اور بعض حدیث کی روایہ سے بمحارم ہوتا ہے کہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں ہمارا بندہ اگر بے حساب ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم پھر عجر و سواب کے پیمانے توڑ دیتے ہیں پھر ہم اس کو بے حساب دیتے ہیں پھر ہم گرتے نہیں تو دیکھو سارا سار رابطے کی چیزیں ہیں بلکل اسی طرح سمجھئے کہ جیسے اس نے پورا مہینہ اللہ کی رضا کو اپنی طرح متوجہ کرنے کا ایک مہینہ بنایا ہے اسی طرح اس نے کچھ راتیں بھی بنائیں یہ پندرہ شابان کی رات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے یہ کوئی ایک بہانہ ہے اپنے مالے کو راضی کرنے کہ تم راتوں دو روز آتی ہیں اس میں تمہیں عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہیں مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہیں اللہ توفیق دے تمہیں تحجد بھی پڑھنی چاہیے لیکن یہ رات پندرہ شابان کی ہم ایک ایسی لائے ہیں کہ جس میں اگر تم رات بھر اس کے نبافل پڑھو خیرات کرو اللہ کو یاد کرو تو اس میں جو کچھ ہمیں تو ہم تمہیں دیں گے تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا اس کا کتنا عجر و سواب ہوگی میں اسے لئے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو تہذیب تہذیب کی ہے اشراح تہذیب کی اور اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ضعیف ہے حضور علماء پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی نے ان پانچ راتوں کو زندہ رکھا من احیان لیال خمسہ پانچ راتوں اللہ اس کے دل کو اس دن بھی زندہ رکھے گا جب سب دل مر جائیں گے یوم التموت القلوب اور وہ پانچ راتیں نور سی ہیں تین راتیں ہیں بڑی عید کی ہم عید میں تو بھول جاتے ہیں نا اپنے رب کو حالانکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہی راتوں میں اللہ نے بخشش کے سامان رکھے بڑی بدنصیب بھی ہے ہمارے اس سے ایک رات ہے چند رات کی جیساً رمضان ختم ہوتا ہے اگر دنی شبال شروع اگر دنی عید ہوتی ہے یہ جو درمیان کی رات ہے حضور حمایتہ جس نے اس کو پا لیا اور اس کو زندہ رکھا اس کا دن نہیں مرے گا قیامت کے دن بھی اور پانچ بھی یہ رات ہے جو پندرہ شابان کی اس سے بڑی فضیرات اور کیا ہو سکتی تیسیب میں نے جو آپ کو تمہیدن جو کچھ بات عرض کی ہے نا اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اصل تو ہم احکام کے پابند ہیں ضوابط کے پابند ہیں جو اللہ نے اللہ کے رسول نے ہماری زندگی کا ایک طریقہ بنا دیا ہے ایک شہرہ کھول دیا ہم اس پر چلنے کے پابند ہیں اس میں دائیں بائیں کہیں سرکنے کی اجازت نہیں ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں اس میں جو اکرام دیئے گا ان کی تعمیر بھی کرنی ہے اور انہی تعمیرات میں انہی فرائض کو ادا کرتے کرتے اگر کبھی ایسا موقع آج ہے کہ ہم سے جان مانگ رہے ہیں جان بھی دے رہی ہے جان بھی تو اس ہی کی ہے میری اور آپ کی کہاں یہ تو بس ذابطے کا تعلق ہے اور ہم اصل اسی کے پابند ہیں لیکن ذابطے کا تعلق جو کم ہی رہ جاتی ہے انہی کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے سنتیں رکھی ہیں اللہ نے نوافر رکھی کہ اب جو فتنیں اٹھ رہے ہیں آئے دن پہلے کیا کام تھے کہ گھر میں کیا تھا تیرے غم اسے ویرہ کرتا وہ جو رکھتے تھے کہ حسرت تعمیر ہم تو پہلے بھی حسرت تعمیر کے سوا کچھ نہیں رکھتے تھے اور اب اس خاص طور پر یہ دو چار سالوں میں جو فتنیں اٹھائے جا رہے ہیں اور بعض لوگوں کو سارے چینلز پر آنے کی آزادی دے دی گئی ہے اور جس طرح انہیں حدیث کا مزاک اڑایا ہے اجماع کا مزاک اڑایا قرآن کریم کے بعض حصوں کو وقتی قرار دے دی ہے یہ ہمیشہ کے لئے نہیں تھے یہ ایک باس وقت کے حکام تھے اب نہیں ہیں پردہ اڑا دیا گیا انہی میں یہ بات کر لی مجھے ایک دوست نے بتائی میں چونکہ ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں اور زیادہ میرے پاس بختی نہیں ہوتا کہ میں اید ان کے رسانے پڑھ سکوں تو میں حیران بہ گیا سن کر انہیں کہا جناب اصل نماز صرف فرض ہے فرض نماز ہے اس لیے سنت ہے ان نوافع میں اس کی کوئی ضرورت نہیں اس میں کوئی شبانی کا اللہ کی جانب سے فرض نماز فرض کی گئی لیکن یہ ہمیں کیا یہ نہیں معلوم کتابیں پڑھی پڑھی ہیں حدیث کی چونکہ وہ حدیث کو مانتے نہیں اب ان کو بتایا کیسے جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر بتایا کہ یہ سنتیں ہمیں پڑھ کے آناکر میری شفاعت چاہتے تمہیں اور پر فرض نماز ایسی ہوگی کہا کہ میں صرف فرض نماز تمہیں بخشوا سکے جب اس میں کمی بیشی ہوگی نا تو یہ سنتیں تمہاری کام آئیں گی یہ تمہارے نوافع کام آئیں گے اور نویسن چھوٹی دے جی کہ اس کی ضرورت ہی کیا بارگونی راتوں میں یہ بھی ایک رات ہے اس کی میں نے ایک ایسی حدیث پیان کی ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری احادیث چھپتی ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی بریادی بات کہنا چاہتے ہیں عام طور پر جو احادیث مشہور ہیں ان کی تعداد تقریباً دس ہیں بس ان میں ایک روائی یہ ہے کہ ایسی حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو دیکھا کہ حضور نے اتنا لمبا سعیدہ فرمایا کہ آپ انتظار کرتی رہے ہیں گبرہ کے اٹھ پٹھ بیٹھیں سمجھیں کہ اتنا لمبا سعیدہ تو ہو نہیں سکتا معلوم ہوتا ہے حضور کی روح قفز سے ان سے پرواز کر گئی حضور اللہ کے پاس چلے گئے چنانچہ انہیں گبرہ کر جا کر بڑے عدو سے حضور کا پاؤں ہلایا آپ سعیدے میں تھے پاؤں ہلایا چنانچہ ان کے پاؤں ہلانے سے حضور نے اپنا پاؤں ہلا دیا اب وہ سمجھ گئے کہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول بقید حیات اس کے بعد آپ نے نماز سمیٹھی تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے ایسی پریشانی کی کیا بات میں نے سمجھا اتنا لمبا سعیدہ دیکھ کر کہ شاید آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ کہہ تمہیں معلوم ہے ان کی رات کونسی وہ نے کہا جی مجھے تو معلوم نہیں فرمایا آج کی وہ رات ہے پندرہ شابان ہے اس میں اللہ تعالی اتنے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے جہنم سے نکالتا ہے جتنا قبیلہ قلب کی بکریوں کے بعد ہے یہ قبیلہ جو تھا یہ بڑے بڑے ریوڑن کے پاس تھے اور آپ جانتے ہیں کہ بکری کے بال تو بہت ہوتے ہیں بڑے باریک بال ہوتے ہیں لیکن ساتھی فرمایا کہ آج کے دن وہ آدمی نہیں بکشا جائے گا بے شک آج کے دن نوافر پڑتا رہے جو شراب پیتا جو اپنے بھائیوں کے خراب دل میں کینا رکھتا وہ نہیں بکشا جائے اور بعض روایات میں فرمایا کہ جو آدمی اس سے ناوبانی پر سے اپنا ایزار گسیڑتا ہوتا چلتا جیسے بعض عیاش ہوتے ہیں تو اپنا لچا بانتے ہیں تو گسیڑتا ہوتے چلتے ہیں انتخانے کے لیے ماشاء اللہ کتنے شہزادوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا لاعبانی آدمی جس کے ذرے میں لگتا اللہ کا بالکل خوف نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخصے اسی ہی آج کی راج کی بڑی خصوصیات ہیں یہ لیکن بلکل غیر مشروط نہیں ہے اس لیے یہ بات تو اچھی طرح ذہنشین کا لینی چاہیے نا کہ اصل ہماری زندگی تو ذوابط میں بندی ہوئی زندگی ان میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی راتیں ہمیں دی ہیں تاکہ اس میں محنت کر کے ہم اس کمی کو پورا کر سکیں لیکن کوئی اللہ کا بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ بس آج کی رات کو اگر زندہ رکھو اس کے بعد نمازوں کی چھٹی اور رات بھر وہ نفر پڑتا رہے اور صبح کی نماز کھا رہے یا صبح کی نماز ہی گھر میں پڑھ کر سو رہے اور جماعت کی پابندی نہ کرے تو بتائیے اس نے اس رات سے کیا پایا اس نے ایک نماز یہ بھی ہے کہ استعائشہ نے جب حضور کو گھر میں نہ پایا تو آپ تلاش کرتے گا جنت البقی کے طرح نکل گئی تو وہاں سے حضور کو نکلتے ہوئے دیکھو یہ بھی ایک روایت ہے اس سے بہت اور صحابہ روایت کرتے ہیں لیکن سب میں اسی طرح کی فضیرت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو بہت نواز تھا لیکن اس میں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دس حدیثیں جو عام طور پر کورٹ کی جاتی ہیں عجیب بھائی یہ ہے کہ ان میں کوئی حدیث بھی پایا استناد کو نہیں پہنچی سب ضعیف روایات ہیں لیکن جو پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں میرے اپنے گمان کی حد تک وہ حدیث ضعیف نہیں ہے ایسی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت تو ثابت ہے لیکن میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں وہ ایک ضعیف روایات سے یاد رکھو احکام کبھی ثابت نہیں ہوتے لیکن ضعیف روایات اگر ایک سے زیادہ ہوں اور وہ ایک دوسرے کو تخبیت بہاں پہنچاتی ہوں یعنی ایک ہی مضمون بیان کر رہی ہیں اور وہ مضمون بھی ہو صرف فضیلت کا تو فضائد کی باتوں کو ضعیف روایات سے قبول کرنا یہ امت کا ہمیشہ سے شیوہ رائے یہ غلط نہیں اسی یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ضعیف روایات چونکہ ایک سے زیادہ دس کے قریب ہیں تو ہر ایک نے دوسرے بزوف کو کم کرنے کی کوشش کی اور مل کر ان میں ایک قوت پیدا ہو گئی اسے ان کا جو مجموعی مضمون ہے وہ ہے صرف فضیلت کا کہ اس رات کی ایک فضیلت ہے کہ اگر آپ اس میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا اور نوازنے کی سوسورتیں ہو سکتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے اسی جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ ضعیف روایات ہیں اس کی کوئی چیز سند نہیں صحیح نہیں ہے اسی اثرات کوئی عبادت ثابت نہیں وہ صحیح نہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض روایات کے بلکہ ایک روایت مشہور ہے جو حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے کررم اللہ وجہ انہوں نے فرمایا کہ آج کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نوافر پڑے جائے تو اللہ بڑے عجر و ثواب دیتا ہے اور سائیہ کہ صبح کو روزہ رکھا جائے چونکہ روزہ کا ذکر سوائس حدیث کے اور کسی حدیث میں نہیں اگر وہ باقی حدیث میں بھی ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقی تمام ضعیف روایات نے مل کر ایک دوسرے کے زوف کو کم کر دیا ہے اس سے ہم اسے قبول کر لیتے لیکن یہ چونکہ ایک ہی روایت ہے اس لیے اس کو قبول کرنا بڑا مشکل اس یہ طوفت العبدی کے مصنف نے تو خاص طور پہ یہ بات دکھی کہ اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابو بکر عبداللہ بن محمد ان پر الزام یہ ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتے تھے تو اس راوی کے اس کی سنند میں ہونے کی وجہ سے تو یہ سمجھے جائے گا کہ اس سرے سے ضعیف روایت نہیں بلکہ موضوع روایت ہے موضوع کا مطلب یہ جھوٹ گھڑی گئی اس لیے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس راعت کے بعد کا جو دن چڑھتا ہے اس میں کوئی روزہ نہیں لیکن اس میں بھی ایک بات اور سمجھ لیجئے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم مبارک تھی دیکھیں اس کو بڑے غور سے سننا تھا کہ اس غلط فہمی میں نہ پڑھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم مبارک یہ تھی کہ وہ مسلسل سارے مہینے کے روزے کبھی نہیں رکھتے تھے ایامیں بیس کہیں تین روزے رکھ لیے اور بعض وقت کبھی کسی دن کا رکھ لیے کبھی کسی دن کا رکھ لیے لیکن یہ کہ کسرہ سے روزے رکھیں تو پورے مہینے کے روزے یا تو اب رمضان میں رکھتے تھے اور یا پھر زیادہ زیادہ روزے رکھتے تھے چاہے پورے مہینے کے نہ ہو وہ شابان میں رکھتے تھے حیث آئیشہ کی جو روایت ہے وہ اس مہینے کے زیادہ زیادہ روزے اب شابان میں رکھتے تھے اگرچہ سنن سلمہ کی روایت ہے پورے مہینے کی لیکن میرے حل میں پورا مہینے سے مراد ان کی زیادہ روزے ہیں پورا مہینہ نہیں تو زیادہ زیادہ روزے آپ نے شابان میں رکھیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے روزے شابان میں کیوں رکھتے جبکہ کسی اور مہینے میں دلیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے رجب اور رمضان کے درمیان کے روزی کی فضیلت درمیان کے مہینے کی فضیلت کو بھلا دیا اور درمیان کا مہینہ کم سا ہے شاہبان کا کہا مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ اس مہینے میں اس مہینے میں لوگوں کے آمان اس کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں اس کے دربار تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے آمان اللہ کے حضور پیش کی جائے تو میں روزے سے ہوں اس لیے میں کسرہ سے ضرور رکھتا ہوں تو چونکہ شاہبان میں کسرہ سے روزے رکھنا یہی حضرت عمی سلمہ کی روایت ہے اسی سے ملتی جوتی ہے حضرت عائشہ کی روایت ہے اسی سے ملتی جوتی ہے حضرت عسامہ کی روایت اور صحابیں موجود ہیں صحیح روایات اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شب براد کے اگلے دن اس لحاظ سے وہ کوئی روزہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق شب براد سے ہو لیکن چونکہ شاہبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے یعنی کوئی آدمی اگلے دن اگر اس لیے روزہ رکھنے کے شاہبان کا دن ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ بڑی فضیلت کی بات دیکھیں قانونی باتیں اسی حوالے سے قبول کرنی چاہیے اور قانون کے حوالے سے رد کرنی چاہیے میں قانون کی باریکیاں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شب براد کا تعلق صرف رات سے ہے اگلے دن سے نہیں اسیے آپ یہ سمجھ کے مت روزہ رکھیں کہ شب براد کیا شاہد تصور پورا نہیں ہوگا اور اس کی عبادات پوری نہیں ہوگی اگر میں اگلے دن روزہ نہ رکھوں اس کا کوئی تعلقوں سے نہیں ہے لیکن اگر آپ اس لیے روزہ رکھیں کہ حضور نے شاہبان کے مہینے کے روزوں کے بڑے فضائل بیار کیجئے تو شوق سے رکھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس لیے کہ جو دین ہے نا وہ اتباع رسول کا نام اور کسی چیز کا نام کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کس چیز کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع حضور نے جو بات جیسی بھرمائی ہے ویسے اس کو قبول کرنا اس میں کمی بیشی نہ کرنا یہ دین کا تقاضی بلکہ بہت دوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام حرات میں جو دین دین کا تقاضی ہوتا ہے وہ بہت خصوصا خصوصی حرات میں نہیں رہتا جو ادمی علم دین کی بارکیوں سے واقف نہیں ہے تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے بعضوں بڑے غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے مثل میں ایک مثال دیتا ایک صاحب کہیں اجنبی جگہ جا کے ٹھہرے ہیں کسی چاہے تو کسی ایسی جگہ جہاں آبادی کم تھی یا کس جگہ نیا نیا جا کے مکان لیا کوئی عزیز رشتہ دار وہاں نہیں یا مکان بھی بہت دور ہے لیکن بہت نیک آدمی ہیں ہمیشہ پابندی سے جماعت کے ساتھ نماغ پڑتے ہیں اب ان کے اہل کیا بیمار ہو گئے دھر میں اور کوئی آدمی نہیں دونہ میاں بیوی ہیں بس ازان ہوئی تو انہیں کہا اپنی بیوی سے کہ میں جا کے جماعت کے ساتھ تم جانتی ہو میں جماعت کبھی نہیں چھوڑتا تو میں جماعت کے ساتھ نماغ پڑھنا چاہتا ہوں انہیں کہا دیکھیں آپ جانتے ہیں یہاں میری کوئی جان پہچان نہیں میرے پاس کوئی نہیں میں دن کی مریض ہوں اور مجھے کسی وقت بھی ہول پڑھ سکتا ہے تو آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کے نہ جائیے میری زندگی خطرے میں انہیں کہا ہوگی تو ہی زندگی خطرے میں میں جماعت تو نہیں چھوڑ سکتا وہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے اب اگر اسے چھوڑ کر چلا جائے اور اللہ نہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے یاد رکھئے یہ اس کا ذمہ دار ہوگا قیامت کے ساتھ باز پرس ہوگی یعنی گھر کو بیمار چھوڑ کے جانا گھر میں جماعت کی پرابندی سے نمال پڑھنے کے لیے یہ کوئی نیکی نہیں ہے ایسے حالات میں بلکہ ایک جرم ہے تو ہر نیکی ہر وقت نیکی نہیں ہوتی اس کو جن قیود کے ساتھ نیکی قرار دیا اللہ کے رسول نے ان کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اللہ کرے ہم اس بات کے ان اصولوں کو سمجھ لینا تو بہت سارے بکھیڑے حل ہو سکتے ہیں کہ جس چیز کا جس فرمان کا جس ارشاد کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو آپ آگے پیچھے بت کریں دیکھیں میں ایک جمعہ کہنے لگا ہوں اللہ کرے آپ اس کو سمجھ سکیں برے آدمی کا جو آدمی برائی کا عادی ہوتا ہے اس کا نفس ہمیشہ بڑی سے بڑی برائی کرنے کو چاہتا جو برا ہوگا ہمیں ہی ہے سوئی تا کہ اچھا آپ اتنی برائییں تو کر لیے کہ اور بڑی برائی بھی کر لی جائیں برکہ جو برائییں رہ گئی ہیں معاشرہ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو یہ صدمہ کے ہیں یہ گناہ جو نہیں کر سکا میں مجھے اس کا گوجر و سواب ملنا چاہیے کہ میں تو کرنا چاہتا تھا ہمارے غارم صاحب کا مشہور شعر ہے ایک بڑا شاعر ہے لیکن اتنے پلیت ہے یعنی بطور انسان کو بڑا کمزور آدمی شاعر بڑا ہے اس میں کوئی شبان نہیں تو اس میں کہا کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد جو گناہ میں کر نہیں سکا وہ اس کی حسرت رہ گئی اس کی بھی تو داد ملنی جائیے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے جو گناہ کی ہے اگر اس کی سزا دے رہے ہو تو جو نہ کر سکا ہے اس کی داد بھی تو دو نا اندازہ کریں کیا تصور ہے اس کے لئے گناہ کا اسی میں کہتا جس طرح یہ کمزوری ہے نا انسانوں میں کہ برا انسان اور گناہ کرنا چاہتا یاد رکھو اسی طرح نیک آدمی کی بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکی کی طبیعت سے زیادہ زیادہ نیکی کرنا چاہتا چاہے اللہ کی شریعت نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا وہ بڑا ہو جائے گا روزہ نہیں رکھ سکتا ڈاکٹر منع کرے گا کہ جناب آپ روزہ نہ رکھئے گا ورنہ آپ کی جسم میں پانی کم پڑ جائے گا آپ کے پھیپڑے جواب دے جائے گے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے لیکن میں نے ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں جو نہیں مانتے ہیں وہ کہتا نہیں جی جب تک جان میں جانا میں تو روزہ رکھوں گا چاہے وہ بیماری کا سبابی بنتا حالانکہ اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے دیندار معالج سے پوچھو دیندار معالج جو شریعت کے اکرام سے واقف ہو وہ آپ کی صحت دے کر اجازت دے تو روزہ رکھو ورنہ روزہ مت رکھو بعض منس کے نقاعث پیدا ہوتے ہیں اور آہدر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ لوگوں شریعت سے کبھی کشتی نہ لڑنا ورنہ ڈھہ جاؤ گا کشتی لڑنے کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ نے اگر سہولت دی ہے ایک فرض چھوڑنے کی یا اس میں کمی کرنے کی کہ تمہاری ٹانگوں میں تغریف ہے اس نے سہولت دی ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی تم کہو کچھ ہو جائے مر جاؤں میں بے شک ڈاکٹر روکے میں تو کھڑا ہوگا ہی پڑھوں یہ تم کشتی لڑ رہے ہو شریعت سے تو اس کی سہولتوں سے پیدا نہیں اٹھا رہے کہا یہ گناہ ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کشتی مت اگر ہو اللہ کی شریعت سے بلکہ اللہ نے تو اس قدر کرم کیا ہے ہم پر وہ کہتا کہ جو تم عبادات کرتے تھے نا صحت کے دنوں میں اور جب بیمار ہونے کے بعد نہ کر سکو لیکن سادھی اللہ سے استغفار کرتے رہو تو جتنے تم جتنے ان نیکیوں کا جتنا سواہ میں تمہیں صحت کے دنوں میں دیا کرتا تھا اب بیماری کے دنوں میں برابر تمہارا نام عمل میں جمع کرتا جاؤں کہ تم انہیں تحجل پڑھتے تھے پہلے اب نہیں اٹھ سکتے معذور ہو گیا تو یہ تحجل برابر تمہارے نام عمل میں لکھی جائے گی تو ہم کھڑے ہو پر سمیں نوافع پڑھتے تھے کیونکہ اس کا کھڑے ہو پر نفع پڑھنا دگنا حجر رکھتا اور بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ہو جاتا اب تم معذور اور کمزور ہونے کے بعد بیٹھ کے پڑھتے ہو اللہ اتنے حجر دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو معذور کی تو میں نے کیا جب اس کی شریعت نے یہ ہمیں آسانیاں مہیا کی ہیں تو ہم اسے برابر کرتے رہیں اسے میں کہتا ہوں کہ جو مقام کسی چیز کا جو ہے نا وہی اس کو محدود رکھا جائے حساری قرآن ملابا جنہیں کوفیں کی جانب محدود میں دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ بڑی پابندی سے اثر سے پہلے کی سنتیں پڑھتا آپ نے اسے بھلا کے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں دو چار دن سے کہ تم ماشاء اللہ کبھی سنتیں نہیں چھوڑتے تو کیا باقی تم نے کبھی چھوڑی نہیں ہے ہمیشہ پڑھتے انہوں نے کہا جی ہاں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں پڑھتا رہا ہوں اور اب بھی میں ہمیشہ پڑھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی چھوڑا کبھی پڑھا اس لیے ان کو غیر محقدہ کہتے ہیں کہ جس کام کو کبھی چھوڑ دیا جائے کبھی کر دیا جائے اس کا مطلب ہے ان کام تو نیک ہے لیکن تاقید نہیں ہے اور تم نے اس پر پابندی کر کے تم نے اس کو محقدہ بنا دیا کہا محقدہ بنانا یا غیر محقدہ بنانا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیا تم اللہ کے نبی بن گئے تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اللہ کے نبی نے جس کو غیر محقدہ بنایا تم نے اس کو محقدہ بنا دیا کہا کبھی چھوڑو کبھی پڑھو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا میں تمہیں درے لگاؤں کہ تم دین میں خرابیاں پیدا کرنے لگے چونکہ آغاز تھا امت بن رہی تھی اندازہ کرے کہ اس جگہ نظر پہنچی حضرت علی کی کہ جو کس چیز کا مقام ہے جب اس کو وہاں نہیں رکھا جائے گا نا وہی سے خرابی ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد ہم نے اضافے کیے ہیں عبادتوں میں بعض کاموں میں اور جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک حدیث سے ثابت نہیں ہے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے تم یہ کیوں کرتے کہنے کے لئے اس میں حرجی کیا یعنی وہ ہیں نیک لوگ ان کا جیت چاہتا ہے کہ ہمیں نئی سے نئی باتیں نیکی کی نکالیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ نیکی کی کوئی بات نکالنا وہ اللہ کے رسول کا کام ہے کیونکہ یہ رسالت اس کے لئے چاہیے تم یہ کام کرو گے تو پہلے اللہ حضور کی خط میں رسالتوں ختم ہو گئے تو اندھے خط میں بھی بڑھ بیٹھے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو پندروی شابان ہے اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن اس میں بتایا کیا گیا ہے صرف رات کی عبادت ہے ہم نے اس میں جو اضافہ کیے ہیں مثلا میں ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی جس بات کو میں بیان کرنے لگا جس حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں روزے کا ذکر کیا گیا آپ سمجھ لیجئے موضوع رواہت ہے گھڑی گئی وہ صحیح نہیں جس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں خاص طریقے سے نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے اتنی نفع قرشری پڑھو اتنی نفع دروشی پڑھو اتنی نفع فلا صورتیں پڑھو کہیں سو سو صورتیں ایک ایک رکعت میں یاد رکھو یہ سب غلط طریقہ ہے اس میں نبافت پڑھنے کا وہی طریقہ جیسے ہم پڑھتے ہیں جو خاص طریقے سے کہے گئے ہیں وہ بعد میں لوگوں نے اضافے کی ہیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے حضور نے فرمایا تھا جو میئی طرح منصوب کر کے کوئی آدمی ایسی بات کہتا جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس کو جرت کیسے ہوئی میری طرح غلط بات منصوب کر لے اسی آپ کے اخباروں میں بہت ساری ایسی حدیث کے نام سے بعض چیزیں چھپتی ہیں جس میں قسم قسم سے قسم قسم کی عبادات بتائی گئی ہیں یاد رکھو سوائے صلات و تصویح کے کوئی خاص طریقہ کسی نفع نماز کا نہیں وہی طریقہ جو ہم جسے اللہ فلمات پڑھتے ہیں اسی طرح اللہ کو یہ بہت پسند ہے یہ بات کہ غریبوں کو کھلایا جائے عیسیٰ نے سواب کیا جائے لیکن عیسیٰ نے سواب کو مطلب کیا ہے کہ دوست اور باب کو اکٹھے کر کے پوریاں نہ کھاؤ حلوانیں کھاؤ بلکہ غریبوں کو کھلاو غریب بچارے بہیں کے وئی رہتے ہیں اور عام کھا پی کے یہ دیکھیں نہیں یہ بھی ہم نے ایک عجیب اضافہ کیا ہے اب تو شکر ہے شاید کوئی آتش بازی پر کوئی پابندی لگی ہے تو یہ جو ہوتا تھا تھا آواز چلتا تھا کم آوازیں آ رہی ہیں ان دنوں ورنہ یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ منڈیروں پر چلانا کرنا آتش بازی چلانا بچوں کو چکون دیں علاقے دے دینا وہ گھر کا سامان پھونکتے پھریں اور لوگوں کو سونے نہ دیں یہ ہم نے اس دن کے کچھ لوازم رکھے ہوئے اور انہی میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ کڑائیاں چڑ جاتی ہیں چولوں پر مغرب کے وقت سے ہی حلوہ بننا شروع ہو جاتا ہے پوریاں نکلنا شروع ہوتی ہیں دوست اور عباب آتے ہیں خوب کھاتے ہیں خوب کھرایا جاتا ہے مجھے بتائیے فضیلت تو ہے عبادت کی جو آدمی چار پلیٹے حلوے کے کھائے گا وہ رات کو جاگ سکتا ہے جو آدمی جاگنا چاہتا ہے وہ رات کو حلقہ کھانا کھاتا ہے کھانا تو کھانا چاہیے یہ حضور کی سنت ہے رات کو لیکن حلقے سے حلقہ کھانا تاکہ طبیعت پر گرانی نہ ہو اور نین نہ آئے ہم نے معاشرہ جو پیٹے ایک مرغن کھانا ہے اور وہ بھی کئی کے پلیٹوں میں دوست اور عبادت صاحب ملکے کھاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں جناب آج کی رات کو ہم نے منایا ہے منانا یہ کوئی عید کا دیر کوئی تہوان نہیں ہے یاد رکھو یہ تو اللہ نے ہماری قسمت سوالنے اور ہماری قسمت جگانے اور ہماری یہ آسانیاں پیدا کرنے اور ہماری یہ موقع پیدا کرنے نیکیوں کو جمع کرنے کا یہ راتیں ہمیں عطا کی تھی تو اس میں سے نوافق پڑے جانے چاہیے تھے خیرات ہونی چاہیے تھی ہم نے پتہ رہی ہے کہ عجیب و غریب چیزیں مراری مجھے یا پڑتا ہی شاید پیشی دفعہ میں نے ارز کیا تھا کہ کسی نے اپنے شیخ کو لکھا اپنے پیر صاحب کو کہ حضور یہ تو فرمائیے کہ اس رات کی فضیلت کیا تو شیخ نے جواب میں لکھا کہ اس رات کی فضیلت کا کیا پوچھتے ہو اس رات میں تو اللہ کا جلوہ ہوتا اور وہ تو حدیث کے مطابق ہے ٹھیک ہے اب بہت مصیبی ہماری یہ کہ جلوہ کی جیم کا نکتہ رہ گیا تو ہم اپنے مطلب کی بہت بڑی جلدی سمجھتے ہیں وہ جلوہ کا حلوہ بن گئے اب وہ حلوہ چل رہا ہے کون روکے ہیں اور کون سمجھا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑتے رہے ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دی تو ایک نکتے نے جلوہ سے حلوہ بنا دا لیا اس نے اور کئی قباحتیں ہیں جو وہ میری کتاب میں مفصل مضمون اس پر میرا موجود ہے یہ خطبات صدیقی کے تیسری جلد میں تو اس کو پڑھ لیجئے اس میں کئی اور باتیں میں نے لکھی ہیں تو ظاہر ہے جمعہ کا وقت اس کے لئے کفائت نہیں کرتا تو جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے پھر میں پرنکے کہتا ہوں تاکہ کسی غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس رات کی فضیلت کا بے انتہا درجہ قائل ہوں لیکن یہ منانے کی رات نہیں کچھ کرنے کی رات ہے اس کو کر کے دیکھئے اور صبح کو نماز پڑھے تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اگر آپ نے سائرہ نماز پڑھے ہیں لیکن جماعت چھوڑ دیا تو آپ نے کچھ نہیں کمائے اور اس لیے اس کو اسی درجہ میں رکھیں جس درجہ میں اس کو شریعت نے رکھا ہے شریعت میں اپنی طرف سے اضافے کرنا بدعات کو فروغ دینا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے وَاَخْرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُمِ اللَّهِ اِلْحَمْدُمِ اللَّهِ اِلْحَمْدُمِ اللَّهِ موسیقی